کیونکہ سب بڑی ذات ہے میری مالک کی اور سب تعریفیں ہیں میری اس مالک کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد ہم سارے یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسیکلی سیاستدان چھوڑے سی میں ہے بات پائیں دس منٹ لوں گا آپ برا نہ منائیے گا کیونکہ ضروری ہے کہ میں ایک اپنا چھوٹا سا میسیج ضرور کنوے کروں آج سب سے بڑے سیاستدان تھے وہ ہمارے نبی تھے اور اس سے بڑا سیاستدان نہ اس دنیا میں کبھی آئے گا اور نہ ہی وہ کچھ سوچ سکتا ہے یہاں میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ مدینہ کی ریاست کے باوالے سے بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے ایک ذرہ جو ہے نا اس زمین کا ذرہ اور اس کی جو یہ مٹی ہے اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے بہت سے لوگ آئیں گے یہاں پہ وہ آکے بات کرتے ہیں میں بلکل ہرگز ویسی کوئی بات نہیں کروں گا آپ سے نہ کبھی آئے دو پیمان کروں گا اور نہ ہی میں اس طرح کا سیاستدان بننا چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کی بات کروں اور کب اس کا پاس نہ کر سکوں بیسک اوبجیکٹیف جو ہے میرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوشن آنسرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکے اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے بڑوں کو دوش دوں گا اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو دوش دوں گا یہ ساری سخت باتیں ہیں لیکن آپ کو سننا پڑیں گی اور اسی طریقے سے جو میرے برخدار جو یوتھ بیٹھی ہوئے یہاں پہ اس کو بھی سننا پڑے گا ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں ہر جلسے جلوس پہ جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ کھڑے ہو کے اٹلیس پوچھو تو صحیح اس سے جو آپ کے گھروں میں آتا ہے جس کو آپ پھول برساتے ہیں اس کے بعد آپ ہار پناتے ہیں اور ہر طرح کے کھانے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں ہر کوئی ہمیں آکے کہتا ہے کہ جناب میں یہاں پہ یہ کر دوں گا میں یہاں پہ یونیورسٹیاں بنا دوں گا یہاں پہ ہسپٹل بنا دوں گا کل میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیکل کالجز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں میں کہا تو جی بہت اچھی بات ہے میں نے ان چالیس بیالیس دنوں میں جب سے میں پرمنٹلی پچھلے بیالیس دن سے میں کاؤٹا میں بیٹھا ہوں تقریباً بائیس یونین کانسل ہیں یا تئیس ہیں اور دو ایم سیز ہیں ان کے اس کی سفر میں رہتا ہوں میں میکسیموم بارہ سے تیرہ گھنٹے میں جاتا ہوں اور میں جگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں لاس ٹین ڈیز ففٹین ڈیز کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو پائپ نظر آئیں گے ہر جگہ پہ آپ کو سیمٹ بجری اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تو جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا میں ان سے سوال نہیں کر سکتا اور اپنی عوام سے اس علاقے کے لوگوں سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہی اگر انہوں نے کام پہلے کی ہوتے تو ہمارے جیسے لوگ آگے کیوں آئے اس کے بعد میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے کہ جس کے سامنے آپ لوگوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس ایم سی کا ہوتا سے تم ہم سے ووٹ مانگ رہے ہو تو کس چیز کا ووٹ مانگ رہے ہو کوئی چھوٹا سا پلان بھی دے سکتے ہو ہمیں نہیں ہم نہیں پوچھتے کیونکہ انہوں نے ہم نے ان کو گھروں میں بلائے ہوا ہے ہم نے ان کا عزت مان سمان سب کچھ دینا ہے اور اس کے بعد کہنا ہے خدا حافظ ایم سی کا ایک چھوٹا سا پلان مجھے بتا دیں کہ ایم سی یہاں ابھی اس وقت کھوٹا میں ہو تو میں ایم سی کا ہوتا کی بارے میں بات کروں ایک پلان نہیں کو دیتا نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم کوشن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چراغوں میں جو ہے وہ ہندھیرہ آ جاتا ہے یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا میں نے اپنی لائف بہت اچھی گزار لی ہے بہت سے لوگ بزرگ بیٹھے ہوئے میرے بھائی بیٹھے ہوئے اور آگے ان کے بچے بھی کر رہے ہیں لیکن کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کے آگے جو بچے ہوں گے ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے جب میں بات کرتا ہوں کسی ہاسپٹل کی تو لوگ ہستے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں کریٹ کالج کی چلے مجھے ماں باپ نے کریٹ کالج میں بجوا دیا تو کیا ان لوگوں کو یہ جو ینکسز یہاں پہ کھڑے ہوئے ان کا کوئی حق نہیں ہے کریٹ کالج کی بات کرتا ہے تو سب ہستہ شروع ہو گئے یہ دو ہزار سے کام چل رہا ہے اور اس کے بعد آج دو ہزار چوبیس میں ہم آ چکے ہیں تو قصور کس کا ہے ہمارا قصور ہے یہ اس کو ایکسپٹل کی یہ ہمیں ایکسپٹل کریں ہر بندہ آتا ہے بات کر کے چلا جاتا ہے صرف اور صرف وہ ایک آتی کا بچہ تھا اس کو جب اس کو ایک قلعے کے ساتھ بان دیا گیا تو اس نے کوشش کی کہ اس کو اکھارنے کی لیکن انفارچنیٹلی اس کے اس وقت جان میں اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی اس میں جب بڑا ہو گیا تو اس کے اندر چپ چلی گی اور وہ اسی چپ میرا حالانکہ وہ اس چھوٹے سی جگہ کی کوئی اس قلعے کی کوئی ویٹیج ویلیو نہیں تھی بات ایتنگ اس کہ ہم لوگوں نے ایک چیز کر لی ہے کہ بس جو جماعت ہے جماعت نظریہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن کیا ساری شخصی نہیں ہے کیا بلیو نہیں کرتے جب لبیک یا رسول اللہ میں نے جوائن کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ کننل صاحب پاگل ہوئی گئے اس کا کلبر اس کا سٹیٹس ان جماعتوں کے ساتھ جاتا ہے بیپس پارٹی میں چلا جاتا آخرت کے بارے میں بھی تو سوچ رہا ہے ہم نے کہ ساری زندگی خود یہاں پہ جنازے اٹین کرتے ہیں خود کھڑے ہوکے یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں آج بھی کننل صاحب تھے سرونگ تھا اور اس کی وہ ڈیتھ ہوگی ہم نے بھی جانا ہے ہمارے بزرگ گئے اب وہ اجداد گئے کل ہم نے بھی جانا ہے عرمی بھی جزک زندگی موت عزت زلت ہر چیز کا ڈیسیزن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سی ہے تو ہم لوگ ہوتے کون ہیں صرف یہ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ ہیں ہماری کہ یار کوئی بڑا پروجیکٹ تو ایک تو لگا دو ایک پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں میں کہ ایک لگا دو اس کے بعد آپ ہمیں کہیں میرے بڑے کہیں مجھے اس وقت مجھے آپ کہیں کہ کنسا با بیٹھ جائے میں بیٹھ جاؤں گا کل تقریریں سن رہا تھا ہمیں وہاں پہ ہسپٹل بنا دو چھڑی ہے تمہارے پاس کہ تم جادو کی چھڑی ہے ایک دم تمہیں چلانی ہے اس کے بعد وہ ہاں پہ بیٹیکل تالج کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہسپٹل کھڑے ہو جائیں گے ایک آتا ہے جس سیٹ آف ڈی آرٹ ہسپٹل بنے گا وہ کدھر ہے سیٹ آف ڈی آرٹ ہسپٹل ایک ایمبولنس نہیں یہ کام کی پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں پروٹوکالز ختم کر دیں یہ جو غلام بننے ہیں نا تو غلام پھر اس ذات کا بنے جس کے لئے حق بھی ہے جو عاشق بنے تو عاشق رسول بنے انسانوں کے کیوں ہم غلام بنے پٹا پہننا ہے تو پھر پہنے پٹا اس ذات کا جس نے آنا ہے آپ کے پاس پوچھ ہوگی تمہارے ہم سب کی قبر میں ہر بندہ آتا ہے ہر بندہ ہم سے اس سٹی کی میں بات کرتا ہوں اس میں میں شامل ہوں میرے بھائی شامل ہیں پھر اس کے بعد میں باقیوں کی بات کروں گا میرے بڑے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں وہ لوگ شامل تھے یہاں تو نا کہ میں اپنا گربان پہل نہ دیکھوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بات کرنا شروع کرتوں پوری عوام پوری ینگ سرد ہمارے بہت بزرگوں کو جو کہ اقتدار میرے ان سے بھی یہی بات کی ہے کہ خدارہ میں کبھی بھی آپ کو اپنے لیے نہیں آوں گا اپنے بچے کے لیے نہیں آوں گا لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس آوں گا کیونکہ میں نے آپ کو ووٹ لے کے دیا ان سے جو بار سے آ جائے وہ ہمارے لیے ایڈونٹ نو کہ ہمیں کیا اس کو سمجھتے ہیں اسی طرح کا گوشت پوس کا انسان ہے جس طرح آپ لوگ ہیں عزت دیں دینی چاہیے آپ کے گھر میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے بڑھوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جو کوئی گھر میں آئے اس کو عزت اترام کرو لیکن عزت اترام کرنے کے بعد ہمارے یکسل کو کیا ملے ہیں میں تمام بلادیوں سے کہہ رہا ہوں آپ نے ووٹ دینا ہے نہیں دینا it is entirely up to you لیکن ایک دفعہ سوچ تو نہیں رات کو جا کے سوچیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے کہہ دیں کنیس صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے آپ اس کے لیے اس منصب کے لیے آئل نہیں ہیں آئندہ آپ فیوچر میں آپ سیاست چھوڑ دیں میں چھوڑ دوں گا لیکن آپ لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں سارے ان سے کہیں روکیں ان کی گاڑیاں جو آتا ہے پیسے پھینک رہے مطلب سیاستدان وہ ہے جس کے پاس پیسے یہ سیاست ہے جو یہ ہمارے نبی نے ہمیں سیاست دکھائی ہے میں آپ نے آپ کو اقلے کل نہیں سمجھتا نہ میں ہوں لیکن اگر تھوڑا سا بھی ویجن ہے اگر میں کھڑا ہو گیا ہوں تو کہتے ہیں کارا صاحب کو بٹھا دو جی کیوں بیٹھ جائیں عام لوگ کیا ان لوگوں کے اندر یہ جو ینگ سرز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا ان کا ایک یہ لوگ ان کے اندر capabilities نہیں ہیں ہر چیز ان کے اندر ہے قابلیت ہے پڑے لکھیں اب کیا ہو رہا ہے بازی بار چلیں گے شنیان جی اتاکو جو ہی نہیں پاکستان نہیں سب کچھ ہے ایک industrial zone بتا دے میرے بڑے یہ پیٹھے ہوئے کینسا بیٹھے ہوئے دارے سا بیٹھے ہر بندہ باہر ہر بندہ باہر کٹھ کھڑے ہو آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں کیا آپ کا ایم پی اے آپ کا ایم اے نے ایک دو تین پروجیکٹ نہیں لاسکتا سال کے اندر اگر آپ بتا دے میں غلط ہوں مجھے آپ کھڑے ہو جائے کوئی مجھ سے سوال کر دے ایک پروجیکٹ نہیں لاسکتا کیوں نہیں لا رہے آپ کے لئے کیونکہ آپ کو نہیں پڑھنے دیا جائے گا یونیورسٹی آئی ایک یونیورسٹی آئی ایک پول آیا ایک روڈ آئی ایک کالج آیا پارک بنے ہسپٹل بنے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور اس کے بعد سن رہا ہوں اور کلاپنگ کر رہا ہوں کیوں کلاپنگ کر رہا ہوں بھئی تمہارے لئے تم جھوٹ بولتے ہو نہیں آیا کل آیا کالوالا بھی یہ کہہ رہا ہے جو پچھلے چار چار سال انگلینڈرک ہے وہ بھی یہ باتیں کرتا ہے روڈے بنا دی روڈا ہے ہسپسل نے کہاں سے آپ نے روڈے بنا دی ہے اپنے پیسے لگا کے دکھاؤ پیسے تو ہم یہ غریب لگا رہے ہیں یہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو اپنا خود کماتے ہیں جس کے حلال کماتے ہیں وہ آپ پہ لگا رہے ہیں ٹکٹس کریتے ہیں پارٹیوں کے دو دو چار چار دس دس کروڑ کے یہ بس سمجھے کہ میں جذبات میں ہوں میں اس لیے ہوں کہ جو میرے اندر ہے وہ میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بور رہا ہے فراڈ کر رہا ہے چھے مینے بعد اگر ادھر جاتا ہوں میں قسمت میں میں نصیب میں ہوا ادھر گیا میں تو چھے مینے بعد پکڑ کے آپ مجھے وہاں سے ہتاریں گاڑی سے کوئی بھی جاتا ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے آخر ایک نئے کینڈیٹ تو جائے گا نا طریقہ لبیق پاکستان کا یہ نہیں ہے جیت گیا ہار گیا یہ آج میں بڑا کلیر کر کے آپ کو جا رہا ہوں ہمارا ایک منشور ہے وہ منشور یہ ہے کہ دین کو تقس پہ لے کے کیسے آنا ہے جب دین تقس پہ آئے گا تو تب آپ کو ہر چیز دہلیس پہ ملے گی اثر وائز بھول جائیں آپ مردی کو لے کے آ جائیں آپ کم از کم یار جو بندہ طریقہ لبیق کا ہے وہ جائے گا اس کو اللہ اور رسول کا ڈر ہوگا یہاں پہ تو خدا کا ڈر ختم ہو چکا ہے اور اگر اس کے اندر پھر بھی میں موازد سے بڑے اور بزرگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کی زبان استعمال کی ہے کہ اگر وہ جا کے اس دین کے ساتھ یا اس سیڈ کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے آئے گی اگر اس کے سامنے نہیں آئے گی تو پھر اس کے اولاد کے سامنے آئے گی اور بلکل آئے گی یہیں پہ آئے گی یہ نہیں ہونے لگا کہ جناب مرسا تو پھر کہا کہا کہ ایسانت ہے یہ تو وہ ایسا نہیں ہوگا جو آ رہا ہے ایک طرف دیکھیں وہ رجا پرویل صاحب سے ایک پس ہے رائے شہد کا کانباسی پرائی منسٹرز یار اور بیج میں کلر کوٹا کوٹلی ستیاں مری دونوں اینڈز دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد دونوں کلر اینڈز وہ بہت امپروف کر گیا ہے میں نے دیکھ لیا جتنا امپروف کیا ہے جتنا امپروف کیا ہوئے نا کوئی امپرومنٹ نہیں ہے اس کی وہاں پہ یہ صرف جمع خرچ ہے ہاں یہ ہے کہ آپ سے بعد میں تھوڑا سا ہٹا کچھ بہتر ہو گیا لیکن ہم جہاں پہ ہیں اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں اپنے اولادوں کو بھی پیچھے کر رہے ہیں میرا بچہ پڑ جائے گا لیکن یار کیوں نہ میں اپنے اس گرینٹ سن کے بارے میں یا اپنی جو کل وہ میری کوئی ڈاٹر ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچا جائے اسی طرح آپ سب کی ہوں گی یا راشنا کاربڑی کشنا میں یہ ارگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار کسی نے وہاں پہ کیوں کسی کو بلایا ہے یا کیوں ہر بندے کا رائٹ ہے آج اگر اس نے مجھے بلایا ہے عزت سمان دی ہے تو بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر نہیں آرہا لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا بیٹا اگر آج آپ نے اس جماعت میں داخل ہوئے ہو تو پھر کوشش کرو بیٹا کہ اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو یہی بات ہے تو یہ چند چیزیں تھی ہے نہیں اس کی بلاد کا کسی نہیں ہے میں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ ینگ سر جو کھڑے ہوئے ہیں میری جو بیٹیاں میری ماں بہنیں یہ سن رہی ہیں کیونکہ میڈیا ہے اس وقت تمام میڈیا کا ہٹا کا ادھر مجود ہے یہ سنیں اور پھر ڈیسیجن دیں اپنا ڈیسیجن دیں اور اگر آپ کا ڈیسیجن غلط ہوتا ہے ایک دفعہ ہو گیا غلط دو دفعہ ہو گیا اب بار بار آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ غلط کرتے ہیں تو پھر ہمارا رونا بنتا ہے دسولہ جی رونا بڑھنا پھر اصلا بسکون کرو اے میں پھر کسا کی گالہ دیئی ہے کیا ضرورت ہے پھر خموش رہے رضائی کریں ٹھنڈ ہے اللہ اللہ خیر سلام یہ چند چیزیں تھی جو میں نے دل سے آپ کو کہیں ہیں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بڑا موٹیویشن اور میرے اندر وہ ایسا سپیکر ہوں کہ میں بات کروں گا تو بلکل ہر بندہ جناب آکسی کہ آر باوہ کنسہ باوہ کنسہ ایک کنسہ باوہ نہیں ہے حضور یہ آپ اپنے حوالے سے سوچیں ہیں کنسہ نے انیس سوہ بیس سوہ گریٹ دیکھ لیا کرنیلی سے ریٹائنمنٹ ہو کے آ گیا ابھی بھی پاکس پریولیجز جو ہیں میں انجوئے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے پورا اپنے اپنے پر ایمان بھی ہے اللہ پر یقین بھی ہے کہ میں نے انجوئے کرنی ہے ایک سال کے اندر ہر تین چار چکر باہر لگا رہا تھا لیکن یار ادھر اتنا منڈٹ دے دیں چار لاکھ بیاسی ہزار آپ کا ووٹر ہے دس سے بارہ لاکھ بندہ ہے اس دو تصیلوں کے اندر بارہ لاکھ بندے کا آپ کو بندہ ادھر بھیجو آ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ مارے لیے بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے پرکس پریولیجز جو ہیں تم انجوئے کرتے ہو کیوں انجوئے کرنے دیں تمہیں ہم تو کھڑے لیں گے تمہارے لیے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ہزار دفعہ کھڑے ہوں گے الیکشنوں میں آج میں نہیں کھڑا ہوں گا میرا کوئی اور بائی کھڑا ہوں گا کوئی براست نہیں ہے کسی کی سیاست اور جی کنہ صاحب تسوالے بیس پڑھا رہے بھی ہو انشاءاللہ بیس بنے گی کیسے نہیں بنے گی یہ تصحیم کھوٹا کی بیس بنے گی یہ تمام بلادیاں جہاں پہ جتنی بلادیز بیٹھو ہیں ان کی بیس بن رہی ہے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں ہر گھر میں جاؤں ہر جنازہ اٹینڈ کر لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میری بیس بن جائے اور یہ نہ کوئی کام دکھ کرو نا یار کام کرو یہ بھی کام کریں فرض کفائے آیا آپ پڑھیں آپ کو سواب ملتا ہے یاد ہونا کہ جی پتہ کشنا ہوتا ہے وہ سواب جڑا اس بندے کی ملاو ہے سواب تو مجھے ملتا ہے لیکن کریٹیریا سٹ کیا جا رہا ہے عجیب سا کریٹیریا ہے کام کاج کاکھ نہ کرو بس سلام دعا کرو بندہ بہت اچھا جی اور بھئی ایسے بندے لے کے آئیں آپ بے شک اے بی سی ڈی جس مردی کو چنیں لیکن پھر اس کلیبر کا ہو اس کے ساتھ اس کو question answering بھی کریں بھائی جانا آپ سے یہ سوال ہے ہمارے اور جو بننے جا رہا ہو یا candidate ہو اس سے بھی کھڑا کریں اس کو بھی بندہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اس عوام کو جب آشنا جی فرانہ نا پتہ رہا اسلام علیکم جی حضور 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 ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں ٹھیک ہے جی سردیج کھڑتے ہیں اور بچے پیچھے کھڑے ہوئے آپ کو چاہیے بیٹا آپ questions کریں سوال کریں جو جس کو بھی vote دینا ہے اور vote دینے سے پہلے دس دفعہ سوچیں ہزار دفعہ سوچیں آپ اور اس کے بعد decision دیں اپنا اگر مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہو اس کی میں معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک دعا آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس منصف کے لئے اہل ہوں تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ سویٹ دے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں ہارڈ ورک پر یقین کرنے والا انسان ہوں نہ شارٹ کٹ میں نے خود کبھی زندگی میں کیا ہے اور نہ ہی میں اپنے جنکسٹرز کو یہ کہوں گا کہ یہ شارٹ کٹ سے راستہ ڈھونڈیں مجھ کل سفر ہے کٹھن ہے ناممکن نہیں ہے